نمسکار دوستو آپ کا کیڈی ایت سوزانگر چنل میں سواگت ہے ابنیندن ہے میں ہوں ناغیش کمار کوشک اپنے سیوگی اوم پرکاستاک کے ساتھ ہم پہنچے ہوئے ہیں سوزانگر کے ناتھو تلاب کے سامنے سیتلا مطا کے مندر کے سامنے میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری بھارتی اور سنسکرتی اپنے دھرم پرمپراؤں اور تیوہاروں کے لیے جانی جاتی ہے اور ہمارا راجستان یہ دی ہم کہیں تو یہاں پر بھرت تیوہار اور انیک اور انیک میلے یہاں کے وشتوہ پرسید ہیں اسی طرح سے میلوں اور تیوہاروں کے سلسلوں میں آج ہے سیتلا اشٹمی ہولی کے بعد میں چیتر ماس کی سپتمی اور اشٹمی کو سیتلا ماتا کا میلہ ہوتا ہے سیتلا ماتا کی دھوگ لگتی ہے اشٹمی کے دن اور وشیش مہتوے مانا جاتا ہے اس دھوگ کا تو ہم بھی پہنچے ہوئے ہیں آپ کو درشن کرواتے ہیں سیتلا ماتا کے اس دن کے سیتلا اشٹمی کے دن کے سیتلا سپتمی کے دن یہاں گھروں میں مہلائیں وشیش طرح کے پکوان بناتی ہے اور اشٹمی کے دن یہاں مندر میں بھوگ لگاتی ہے اور ماتا سیتلا کو پرشن کرتی ہے اور سکھ سمردی اور نیروگ ہونے کا آشیرواد ماں سے مانگتی ہے یہ ہے سیتلا ماتا کا مندر کا درشش ہے سجانگڑ کا درشش ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبہ سے ہی یہاں پر بکتوں کا یہ آنے کا سلسلہ پرش اور مہلائیں دونوں ہی بھاگ لے رہی ہیں اور یہاں پر جھٹ رہی ہیں ماتا سیتلا ماتا کو اور بودری ماتا کو یہاں پر بھوگ لگاتی ہیں وشیش پکوان سے چاول دلیا لاپسی وغیرہ کے بھوگ لگاتی ہیں تھنڈے جل سے ماں کو سنان کرواتی ہے اور ماں سے نیروگ اور سکھ سمردی کے گھر کے بہبھاو کے آشیرواد ماں سے پرابت کرتی ہے آج کے دن شیتلا ماتا کے مندر کے درشن کرنے کا ایک وشیش مہتو ہے سری شیتلا ماتا کا مندر ہے جو کی ناثو طلاب کے سامنے استثت ہے اور سبہ سے ہی یہاں آج شیتلا اشٹمی کے اپلکش میں بھکتوں کی بھیڑ ہے لگاتار یہاں پر بھکت جھٹ رہے ہیں شیتلا ماتا کو دھوک لگا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتاریں لگی ہوئی ہیں اور ماتائیں بہنیں اور پرش یہاں الگ الگ کتاروں میں شیتلا ماتا کے درشن کر رہی ہیں شیتلا ماتا کے مندر کے باہر کا یہ درشن ہے جہاں پر بھاری سنکھیاں میں سردھالو مہلائیں جھٹی ہوئی ہیں پرش جھٹے ہوئے ہیں اور کل ہی پکوان بنائے جاتے ہیں اور آج اس پکوانوں کے تھنڈے بھوگ لگائے جاتے ہیں اس لئے اس پرو کو باشوڑا کا پرو بھی کہتے ہیں شیتلا ماتا مندر کا درشن آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر بھاری سنکھیاں میں سردھالو جھٹے ہوئے ہیں اور یہ گرب گرے کا درشن ہے جہاں ماتا شیتلا پرتما روپ میں یہاں موجود ہے اور یہاں پر صبح سے ہی بھکت گن یہاں ڈھنڈے جل اور ویشیش پکوانوں کے بھوگ لگا کر ماتا شیتلا کو پرشند کر ان کا آشیرواد پرابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں آج سیتلا آشت میں ہونے کے اپلکش میں یہاں مندر پرشر کی ایک دیویا سجاوٹ بھی کی گئی ہے ویوید پرکار کی سجاوٹ گوبارے وغیرے لگا کر اس مندر پرشر کو سندھر ڈھنگ سے سجایا گیا ہے آج کے دن ویشیش مہتو مانا جاتا ہے پوزا آرچنا کا اور آج کے دن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویبھن پرکار کی پکوان کل کے بنائے ہوئے پکوان ماتا کو چڑھاتے ہیں اور سیپریوار ماتا جی کے ساتھ باشی بھوگ کا تھنڈے بھوگ کا آنند لیتے ہیں اور تھنڈے جل سے ماں کو سنان بھی کرواتے ہیں ہمارا بھارت ورش ہمارا راجستان تیوہاروں میلوں سے جانا جاتا ہے اور یہاں کی سنسکرتی یہاں ہم کہیں تو اس کا ایک دھارمک اور ویگیانک دونوں ہی تتھے مانا جاتا ہے اور اسے سرد ریتو کا انتیم پر کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سرد ریتو کی ویدائی مان لی جاتی ہے اور گرمی کا آرمب مان لیا جاتا ہے اور اسے ماندر پرسر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے بودری ماتا کا ماندر بھی بنایا ہوا ہے جہاں پر بھی بکت گھن بھوگ لگاتے ہیں ماتا جی کو اور ماں سے آشیرواد پرابت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آج کے دن اشٹمی کے دن ماتا شیطلا اور ماتا بودری کے ماندر کے درشن کرنے اور بھوگ لگانے اور تھنڈے بھوگ لگانے سے گھتے نیروگ رہتا ہے پریوار نیروگ رہتا ہے اور کسی بھی پرکار کی انہیاس بیماریاں نہیں ہوتی اور سکھ سمردی گھر میں آتی ہے اور یہاں پر ویوستہ بنانے میں بھی لوگ بھاگ لگے ہوئے ہیں یہاں کی محلے واسی اور اس ویوستہ سمیتی کے لوگ پرمیشور لال جی کی تشویر یہاں لگائی ہوئی ہے پوزاری پریوار کے ہیں یہاں شیطلا ماتا مندر کے پریشر کا آپ درشن دیکھ رہے ہیں جہاں پر صبح سے ہی بھکت جھوٹ رہے ہیں اور انہی کون ایک بھوگ پکوان بنا کر ماں کو تھنڈے بھوگ لگا رہے ہیں تھنڈے جل سے اسنان کروا رہے ہیں یہاں پر ویبستہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں پوزاری پریوار سے ہی ہیں آپ سب سے پہلے اپنا پریچے بتائیں میںپنجان کرے WILLIAM جو تسی میں دلی رہتا ہوں مینے پر میرا کھاندہ میں کام اہ آرہا دو سو ستر سالوں سے ہمارا ہی پریوار پوزار پات کرتا آرہا ہے اور شیطلا ماتا کہ جو آج کے دن جو میڑا لگتا ہے اس لیے لگتا ہے کہ ٹھنڈے adolescent کئی طرح کے پکوان بنایا جاتے ہیں اور اسی سے جا کر دوسرے دن جو بہجن کے یہ بھوگ لگتا ہے اور بھوگ لگنے سے پریوار میں سکسیانتی اور پوزارشنا جو کر کے جاتے ہیں اسی حساب سے جو ہے گھر میں بچوں کو ایڑا پیڑا یا جیسے نمونیا پیلیا یا اوڈری بودری آکڑا کا جو وہ چلن نہیں ہوتا جس کو ٹائپ ایڈ بھی بولتے ہیں اسی سے کیا ہے کہ گھر میں سکسیانتی بھی رہتی ہے اور کاروبار میں برکت بھی کرتے ہیں شیطانہ ماتا کا تھنڈا بنجن ہی کرنا ضروری ہوتا ہے ایک دن جو پورے دن ہی تھنڈے بوجن ہی کریں گے رات کو ایک بجے سے ہی میڑا چلو ہے اور جب سے لے کر ابھی تک اٹل چلتے آ رہے ہیں اور اکثر ہی یعنی کی ایسا ہی ہر سال ہوتے ہیں پورا سوزانگڑ کی پوچھا ایک ہی مندیر ہے کتنے کی سنکھیاں میں ہیں یہاں پر لوگ بک ایک لاکھ پینتیس زیار کی سنکھیاں ہے لیکن لگ بک نبیہ جار آدمی تو مانتے ہیں ہر سال ہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں مجھے بھی آج پچاس سال سے اوپر ہو گیا میں دیکھتا آ رہا ہوں میں بچپن سے لے کر اب تک ہمارا پریبار ہی پوچھا پاڑ کرتا آ رہا ہے اور اسی کے حساب سے ہاں اور آج تک یہ ریکوڈ رہا ہے کہ یہاں ایک سوئی بھی گومنی ہوئی کسی کی کوئی کیل بھی گومنی ہوئی یہ مانتے ہیں یہ جو ہے سیتلا سبتمی اور سیتلا اسٹمی اگر باہر گروہار پڑتا ہے تو گروہار کے دن سبتمیوں چی اسٹمیوں زی چال کو اسی دن ہی پہ جانا ہوتی ہے اور اسی دن ہی سبماناں گئے ہیں اور آج ہی پورا گام مانے جائے گا آج ہم کی دن کے بہو گ ہرے ہیں اسی میں ہی سب سے بڑا سبماناں گئے ہیں اور سوامبار جو دن پڑتا ہے سوامبار اور سوامبار ستمی اسٹمی اسی کو ہی بھاگ لگتا ہے Tak возможность guru odjść osحلی کے پشتر چیترماز کی ستمی اسٹمی быکو شیطلہ ستمی اyscyeny کے روپ میں منایا جاتا ہے اور ماتا سیتلا کو بھوگ لگا کر پرشن کیا جاتا ہے سیتلا ماتا مندر کا درشت ہے یہاں بر سبح سے ہی لگاتار یہ ہے مہیلاؤں اور پرش سدھالوں کا یہ سلسلہ سبح سے ہی جاری ہے اور بہت ہی اولاس اور اتصاہ کے ساتھ مہیلائیں ویبن نے بھوگ بنا کر ماتا کو پرشن کرنے کے لیے یہاں آتی ہے بھوگ لگاتی ہیں اور ماں سے آشیرواد پرابت کرتی ہیں اور یہاں پر لگاتار ویبستہ میں بنانے میں لگے ہوئے ہیں یہاں پوزاری پریوار کے لوگ یہاں شیطلا ماتا مندر میں ہم پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر مہیلائیں بہت ہی اتصاہ کے ساتھ ویبین پرکار کے بھوگ بنا کر یہاں مندر میں شیطلا ماتا کے مندر میں آ رہی ہیں ایک میلائیں ہمارے ساتھ میں ہیں سب سے پہلے اپنا پریجے بتائیں میرا نام ریکھا سربھائیں میں میرا مائکہ ہے یہاں پہ میرا سسرال ہے بنارس وہاں سے بھی زیادہ یہاں پہ اچھا ہو رہا ہے دیکھیں اتنی بڑی سیٹی میں رہتے ہیں پھر بھی ایک لم 11 سال کے بعد میں صدق ہے پہلے بہت یہاں رہی ہوں تو مطلب ایک دم اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ماہی کی دروار میں اتنا اچھا ہو رہا ہے پہلے ہم لوگ رہتے تھے اتنا نہیں ہوتا تھا بہت ہی زیادہ اچھا ہو رہا ہے جو بھی آپ لوگ کر رہے ہونا سملو ماتا کی کرپا سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے آپ کیا کیا بھوگ بنا کر لائے ہیں ماتا جی کے لیے ہلوا پوڑی اور وہ پاپڑی میٹی پاپڑی پیکی پاپڑی اور وہ مطلب جیسے باجرے کی روٹی باجرے کا خیر دلیا چاوال بہت چھپن پرکار کے بوجن ہوتے ہیں یہ دیکھ لو مائی کیا کیا ماہ سے آج منوکامنا آشیرواد لینے کے لیے آج ماہی سے کرپا یہی مانگ رہے ہیں کہ مائی جو بھی آپ کے دروار میں آیا ہے ان کی ہر منوکامنا پوراں کرنا بس یہی کرتے ہیں سیتلا ماتا مندر کا یہ درشت ہے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار مہلائیں پرش سبھی سردھالو سیتلا ماتا کو دھوک لگانے کے لیے آ رہے ہیں اور تھنڈے پانی کی بھی ویبستہ یہاں پر کی گئی ہے ماہ کو تھنڈے پانی سے آج نہلایا جاتا ہے ماہ کو پرشن کیا جاتا ہے وہ تھنڈے بھوگ لگائے جاتے ہیں آج سبھے سے ہی یہاں پر بھاری سنکھیاں میں سردھالو کا آنا ہو رہا ہے سیتلا اشٹمی کا یہ پرو ہے سیتلا ماتا کا پرو ہے اور یہاں پر بھاری سنکھیاں میں مہلائیں اپنے گھروں سے کل کا جو تھنڈا بھوگ ماہ کو لگاتے ہیں اور ویبین پرکار کے پکوان سیتلا ماتا کو چڑھا کر کے سیتلا ماتا سے آشروعات پرابت کرتے ہیں ان سے ترہ ترہ سے کسی بھی روگ دوست اور کشٹ سے مکتی کا آشروعات پرابت کرتے ہیں یہاں پر کئی مہلائیں ہیں کچھ سردھالو سے ہم تھوڑی سی باتشیت بھی کرتے ہیں تھوڑا سا پرچے بتائیں اپنا مونیکا سونے مونیکا جی یہاں پر آج آپ کس چیز کا بھوگ لگانے والے ہیں کون کون سے بھوگ بنا کر لائیں ہیں ہیتلا ماتا کے دوک لگان میں آئی ہیں اور بہت ساری چیزیں بہت سارا بنا کر لائی ہیں بازری کھ روٹی ہے گername کی روٹی ہے سب ہے کئی پرکار کی سبجی ہے بہت پرکار کی چیز لگر آئی ہیں مونو کام نہ مانگیں گے مونو کام نہیں ہے بچے کے لیے دوک ہے یہ سب کے لیے تھنڈی رہے سبی کے لیے تھنڈی رہے اور ان کا ٹھنڈا مجاز سب کو ملتا رہے شیطلا اشٹمی کا یہ پرو ہے اور ویبھن روپ سے ماں کو پرسند کرنے کے لیے ویبھن روپ سے پوزائیں مانت آئے ہیں الگ الگ طریقے سے اور یہاں بر ویبھن طریقے سے پوزائیں ارچنا کرنے کا اپنا اپنا ایک مہتو ہے اپنا اپنا ایک طریقہ ہے سبی کا یہ کی ادیش ہوتا ہے کہ شیطلا ماتا کو پرسند کیا جائے اور ان سے آشروات پرابت کیا جائے ان کا کرپا پاتر بنا جائے اور ویبھن روپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مہلائیں پوزائیں کر رہی ہے ماں کو پرسند کرنے کے لیے ویبھن پرکار سے اپنے اپنے طریقوں سے مانت آئے سے ماتا کو پرسند کرنے کے لیے الگ الگ طریقے سے پوزائیں کی جا رہی ہے یہاں پر کچھ مہلائیں یہاں مٹی کے کچھ لڈو بنا رہی ہے ان میں دھان وغیرہ چڑھا رہی ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا پریشے بتائیں میں پکراج سونے پکراج دیوی جی یہاں پر یہ جو کیا مانتہ ہیں اس کے پیچھے اور کیا کس طرح سے یہ پوزہ وغیرہ کی جاری ہے یہ بھی یہ سیتلا پوزتے ہیں ہم لوگ بچوں کو بودری وغیرہ نکلتی ہے اس کے لیے سیتلا مادہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے بچے ہمیشہ سورکھ سترے ان بچوں میں کوئی تکلیف کبھی نہیں ہو اور ہماری گھر کی سورکھ شاہ رہی تو یہاں پر جو یہ پوزہ کر رہی ہیں اس میں کیا کیا کر رہی ہیں اس میں یہ امباجری یہ موٹ وغیرہ اس میں بالو میں ملا کر کر اس کا لڈو بناتے ہیں اس کو وہ اپنے سمان گھر میں جہاں ہم گھر کا راستان پانی وغیرہ رکھ دے اس کے اندر لے جا کے رکھ دے بھی تاکہ ہمارے اندھن کا بندھار ہمیشہ کے لیے بھرا رہے اور اوپر والی سیتلا مادہ ہمارے گھر میں ہمیشہ ٹھنڈی بنی رہے بلکل یہاں لڈو بنا کر یہ اپنے بھنڈھار گھر میں رکھتے ہیں جہاں پر کہتے ہیں کہ ماں کا آشیرواز سے وہاں اندھن کے بھنڈار ہمیشہ بھرے رہتے ہیں انیک وانیک مانتائیں ہیں ہمارا راجستان اپنے ورت تیوہاروں میلوں کے لیے جانا جاتا ہے اور یہاں کے دھارمک مانتائیں اور میلے بھی پرشد ہیں پوری دنیا میں لوگ دور دور سے جو راجستان کے باہر بھی رہتے ہیں وہ بھی میلے اور وشیش تیوہاروں کے اوسروں پر اپنے گاؤں جرور آتے ہیں منانے کے لیے یہاں کے اوسروں کا یہاں کے دھارمک تیوہاروں کا اپنا ایک مہتو ہے شیطلا ماتا مندر کا یہ درشت ہے سوزانگڑ میں جہاں ناتو تالاب کے سامنے ہیں اور ورسوں سے یہاں سیکڑوں سالوں سے یہ مندر یہاں پرستاپت ہے اور دھارمک آستھائیں یہاں لوگوں کی جڑی ہوئی ہے شیطلا ماتا کا مندر اور یہاں آج شیطلا اشٹمی کے اوسر پر وشیش روپ سے بھیڑ جھوٹ رہی ہے صبح سے ہی یہاں پر ہجاروں کے سنکھیا میں مہلائیں پوروش اپنے بچوں کے ساتھ ماتا شیطلا کا آشیرواد پرابط کرنے کے لئے آ رہی ہیں اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پورا یہ ناتو تالاب کا ایک ویہنگ مرے درشت بھی یہاں سے دکھائی دیتا ہے اور سامنے ہی یہاں پر یہاں میلا لگا ہوا ہے ویبھن پرکار کی سامنگریاں بچوں کے کھلونے کھانے پینے کی انے کونے ایک سامنگریاں یہاں پر مل رہی ہیں کیونکہ یہاں پر آج بھاری سنکھیا میں بھیڑ جھوٹ رہی ہے تو بھیڑ کو دیکھتے ہوئے یہاں ایک میلے کا شروع روپ آ گیا ہے اور یہ دیکھئے بچوں کے کھلونوں کی دکانے ہیں بچے بہت آنند سے الگ لگ کھلونے چن رہے ہیں اور اپنے ترہے کے بچوں کے سندر سندر کھلونے یہاں پر اپ لفظ ہیں اور ویبھن کھانے پینے کی سامنگریاں کی دکانے بھی یہاں پر لگی ہوئی ہے سیتلا ماتا مندر پریسر کا یہ درشت ہے نہ تو تلاب کے سامنے کا درشت ہے جہاں پر بہت ہی بھاری سنکھیا میں آج سیتلا آشٹمی کے دن سیتلا ماتا کو دھوک لگانے کے لیے یہاں لوگ بھاگ آتے ہیں اور ماتا سیتلا سے اشیرواد پرابط کرتے ہیں ہولی کے تیوہار کے ساتھ میں ایم آٹھ ہوئے دن چیتر ماس کی کرشن پکس کی سپتمی اور آشٹمی کو سیتلا سپتمی اور آشٹمی کا تیوہار منایا جاتا ہے اور ویشیش روپ سے وار بگرہ دیکھ کر کے بھی یہ تیوہار منایا جاتا ہے آج سیتلا آشٹمی کا دیوس ہے اس لیے یہاں پر آج بھاری سنکھیا میں مہیلائیں پرش بھاری سنکھیا میں شردھالو سیتلا سپتمی کے دن ویشیش بھوگ بنا کر کے آج آشٹمی کے دن سبح سے ہی یہاں ماتا سیتلا کو بھوگ چڑھاتے ہیں پکوان چڑھاتے ہیں اور تھنڈے جل سے اسنان کرواتے ہیں ماں کو اور اپنے بچوں اپنے پریوار کی سکھ سمردی اور ان کو نیروگ رہنے کی ماں سے منت مانگتے ہیں آج کے دن کا ایک ویشیش مہتو مانا جاتا ہے ویسے ہمارے راجستان کے اندر جیدی کہا جائے تو ہر میلا ہر تیوہار ہم بہت ہی بڑھ چڑھ کر مناتے ہیں اور ویشیش خوب بڑھ چڑھ کر لوگ یہاں پر ہر تیوہار میلوں میں حصہ لیتے ہیں یہاں کے ہر میلے ہر تیوہار اپنے آپ میں انوٹھے ہوتے ہیں اور جس میں بھاری سنکھیا میں لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے یہ تھا ہمارا سیتلا اشٹمی کے دن سوزان گڑ کے سیتلا ماتا مندر سے مارا ویشیش کاریکرم میں ہوں ناگے اس مارکوشک اپنے سیوگیوں پرکاس ٹاک کے ساتھ آپ سبی کا دھنیواد